کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے کیونکہ یقین کا تقاضی ہے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا اسباب نے اللہ سے بدگمان کیا ہوا ہے اور حالاتی بدگمان کرتے ہیں کہ ان حالات میں یہ کیسے ہوگا منافقی نہیں کہا کرتے تھے یہ تھوڑے ہیں دشمن زیادہ ہیں یہاں کھانے کو نہیں ہے حالات تو یہ ہیں اور وعدیں یہ ہیں تو وہ وعدیں سن کر شک کرتے تھے اور عشق کرنے والوں کے لئے وعدے پورے نہیں ہوتے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے اس لئے گمان سب سے بڑی طاقت ہے گمان سب سے بڑی طاقت جیان کہ گمان سب سے بڑی طاقت ہے گمان سب سے بڑی طاقت گمان ہے گمان اتنی بڑی طاقت ہے جو جبرائیل کا انکال کروا دیں کہ ہمیں آپ کے حاجت نہیں ہے اس لئے بڑی طاقت دیں انا عند ذن عبدی بھی میں بلے بندے گمان کے ساتھ ہوں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں یہ جبرائیل کا انکار کر آیا کس نے عبرامر السلام کے گمان نے ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ گمان ہے تو آپ کے حاجت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم آپ سے کہیں اگر ہم آپ سے کہتے ہیں ضرورت کے لیے تو پھر ہمیں آپ سے امید ہے اللہ سے امید نہیں ہے سنو یہاں تو خیر سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہمیں تو ان سے بھی امید ہے جو اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے ہمیں تو ان سے بھی امید ہے کہ ہمارے مسائل یہ حل کریں گے اور موحد عظم جبرائیل اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ عبدالعام علیہ السلام خصاف انکار کرتے ہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے اگر اللہ آپ سے کام لیں گے تو یہ اللہ کی مرضی ہے ورنہ آپ ہمارا اللہ کے درمیان کوئی مدد کا ذریعہ نہیں ہے لو کوئی آپ مدد کا ذریعہ نہیں ہے حالکہ اللہ نے بہت موقعوں پر فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہیں ایمان والوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہیں یمدد کم ربکم یمدد کم ربکم کبھی تین ہزار کبھی پانچ ہزار فرشتے ہاں ہم اگر چاہیں تو ملائکہ کو نازل کر کے ان سے کام لیں ہم اگر چاہیں اگر تم مت کہنا یہ کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر دے تم مت کہنا تم مت کہنا کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے اس لئے کہیں نہیں ملے گا کیونکہ کسی نبی نے کسی فرشتے کو طلب کیا مدد کے لئے یہ بھی نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ ملائکہ کے ذریعے مدد کر دے کیونکہ ملائکہ اللہ کا غیر ہیں کہ ملائکہ اللہ کا غیر ہیں سنو ملائکہ اللہ کا غیر ہیں فرشتہ اللہ کا غیر ہیں تم اللہ صحیح ہے نا کہو کہ تم نے غیر کے ذریعے مدد کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں اپنے غیر کے محتاج ہیں تم تو کہو اے اللہ تم میری ضرورت کو بہراز دورہ کر دے انہیں اختیار ہے انہیں اختیار ہے ان کے لئے کرنا بغیر سبب کے دونوں برابر ہیں سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی مدد کے لئے کسی کام کے لئے کسی ضرورت کے لئے کسی ممالی کے ازالے کے لئے اللہ تعالیٰ اسباب کو کیوں ذریعہ بناتے ہیں اسباب کو ذریعہ کیوں بناتے ہیں یہ سوالیں یب اللہ قادر ہیں تو اسباب کیوں بنائے اللہ نے یب اللہ تعالیٰ قادر ہیں مقادر مطلق ہیں تو اسباب کیوں بنائے اسباب مقید ہیں اللہ کی قدرت مطلق ہے نیا اسباب سب اسباب مقید ہے نیا اسباب مقید ہیں اور قدرت مطلق ہے تو مطلق مقید کے طابعے کیسے ہو سکتی ہے اسباب کیوں بنایے اور عزیب بات یہ ہے کہ اسباب بنایا اللہ نے صرف انسانوں کے لئے اسباب بنایا ہے صرف انسانوں کے لئے باقی ساری مخلوق باقی ساری مخلوق وہ اسباب کو بغیر پل رہی ہے جہاں اسباب بنایا انسان کے لئے کیوں بہت ساری مخلوق پل رہی ہے سب کو پال رہے ہیں اسباب کے وغیر سب انسان کو پال رہے ہیں اسباب سے کیوں کہ جس طرح ساری مخلوق کا اسباب کے وغیر پال رہے جو مخلوق جو ہے افضل نہیں ہے تو پھر افضل مخلوق انسان کو اسباب سے کیوں پال رہے کہ ہم اسباب سے اس لئے پالتے ہیں تاکہ دوچھے لوگ انتحان لیں کہ تم سبب میں حکم کتنا پورا کرتے ہو اور ضرورت کے پورا ہونے کی نسبت کتھر کرتے ہو ضرورت کے پورا ہونے کی نسبت کتھر کرتے ہو اللہ کی طرف یا اسباب کی طرف جو حاجت کے پورا ہونے کی نسبت اسباب کی طرف کرتے ہیں وہ اسباب کو مقدم کرتے ہیں احکام پر اور جو حاجت کے پورا ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں وہ احکام کو مقدم کرتے ہیں اسباب پر یہاں کیا اللہ کریں گے کہ اللہ کریں گے تو اللہ کی کرنے کی کیا ذرائع ہیں اللہ کی کرنے کے جو راستے ہیں وہ اس کی احکام ہیں کہ وعدہ حکموں کے ساتھ ہیں وعدہ حکموں کے ساتھ ہیں وعدہ حکموں کے ساتھ اور قدرت وعدوں کے ساتھ